نوستکار دوستو وی اچ نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ازہر انساری بولی ووڈ ابھی نیتری زرین خان کو انڈسٹری میں آئے ایک دشک سے زیادہ کا سمیہ بیٹھ گیا ہے زرین نے بولی ووڈ کے سوپر اسٹار سلمان خان کے ساتھ فلم ویر سے ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد ان کی کئی فلمیں آئی لیکن باوجود اس کے زرین کو بولی ووڈ میں کوئی بڑا مقام نہیں مل پایا اس کا سب سے بڑا کارنڈ مانا جاتا ہے زرین کا کیٹرینا کیف کی طرح دھکنا کیونکہ جب سے زرین خان نے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تب ہی سے لگتار زرین خان کی طلنا کیٹرینا کیف سے کی جا رہی ہے اور اب اس میں نیا موڈ کیا آیا ہے وہ بھی جان لیجئے دراصل زرین نے اپنے کریئر کو خراب کرنے کا ٹھیک راکھ کیٹرینا کے سر پر ہی مند دیا حال ہی میں ان بی ٹی میڈیا گروپ کو دیئے انٹرویو میں زرین خان نے اپنے کریئر کو لے کر بڑی بات کی اس میں زرین نے کہا کہ لوگ فلم انڈسٹری میں اپنے پہچان بنانے آتے ہیں کسی دوسرے کی بننے نہیں جب میں نے بولی ووڈ ڈیبیو کیا تب مجھے کیٹرینا کیف سے کمپیر کیا گیا یہ بہت ہی نراشہ جنک ہوتا تھا گیارہ سال سے میں انڈسٹری میں اپنے پہچان بنانے کے لیے کام کر رہی ہوں زرین نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے فلم کے بعد انہیں کام ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا زرین نے یہ بھی کہا کہ کیٹرینا کیف کے لوگ لائک ہونے کے چلتے ان کے کریئر کو کافی نقصان پہنچا ہے زرین کے انصار کوئی بھی فلم میکر کسی کے لوگ لائک یا ڈبلیکیٹ کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا ہے زرین نے تو یہ بھی کہا کہ صرف کٹرینا ہی نہیں کئی لوگوں نے تو ان کے چہرے کی طلنا انڈسٹری کی کئی اور ایکٹریس کے ساتھ بھی کی ہے زرین نے کہا کہ پوجہ بھٹ پرتی جنٹا اور سننی لیون کی شکل سے بھی ان کے طلنا کی جاتی ہیں اور لوگ انہیں سیمیلر پاتے ہیں بتا دے کہ زرین خان کا بچپن کافی سنگل سپونڈ رہا تھا اور انہوں نے جو بھی مقام حاصل کیا اس پر ان کے گھر والوں کو کافی گروہ ہے وہ ہاؤسفول 2، ہیٹ شٹوری 3 اور 1921 سمیت کئی سارے فلموں میں نظر آ چکی ہے مگر انہیں آج بھی سب سے زیادہ پسند ان کی پہلی فلم ویر کے لیے ہی کیا جاتا ہے تو دوستو زرین خان کے کیٹرینہ کیف پر لگائے آروپو پر آپ کی کیا رہے ہیں ضرور لکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں شکریہ